اللہ احبار اللہ احبار لا الہ الا احبار احبار اللہ احبار بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہ ہم صلی علی محمد وعلى آل محمد محترم ناظرین اسلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد آج پیام صبح میں ہم ایک خاص پروگرام پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں اور یہ پروگرام ہے یوم پاکستان کے حوالے سے آج 23 مارچ ہے خواتین وزرات 22 مارچ 1940 کو سہروزہ اجلاس کا آغاز ہوا آل انڈیا مسلم لیگ کے اور کیا ہوا کہ 23 مارچ کو قرارداد آئی 24 مارچ کو منظور ہو گئے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بنیاد رکھی گئی جس کا خواب ایک عرصے سے دیکھا جا رہا تھا مدینہ منورہ کے بعد پہلی اسلامی ریاست پاکستان وجود میں آتی ہے صرف سات برس کے قلیل عرصے میں 23 مارچ 1940 کو کس کو معلوم تھا کہ سات برس بعد ہم ایک آزاد مملکت کے شہری ہوں گے خواتین وزرات اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے زمین درکار کیوں ہوتی ہے اقبال فرماتے ہیں نا کہ اس لیے ہمیں ریاست چاہیے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے قوانین کو نافذ کیا جائے خواتین وزرات قومیں ایمان سے بنتی ہیں یا اوتان سے اس پر بھی ہم بات کریں گے دینی پرسپیکٹیو میں آزادی ہوتی کیا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے امک کناہم فی الارد اقام السلاطہ وعطو الزکاة امر بالمعروف نہیں ان المنکر زمین پر جو اقتدار ہم جن کو دیں گے وہ کیا کریں گے وہ نماز قائم کریں گے زکاة قائم کریں گے نیکی کا حکم دیں گے برائی سے روکیں گے یہ اسلامی ریاست کا خواہ کا یہ اسلامی ریاست کی اصول جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے آج ہم بات کریں گے اور دریافت کریں گے اپنے مسائل کا حل پاکستان کے جید علماء سے دانشوروں سے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ پاکستان بنا کیوں تھا آج یہ نعرے بلند ہونے لگے ہیں کہ پڑھنے لکھنے کے سوا پاکستان کا مطلب کیا ہم نے ہمارے اجداد نے جو نعرے لگائے وہ لگائے تھے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یقیناً پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دنیا کی تاریخ ہوتی ہے ہر ملک کی ایک تاریخ ہے پاکستان کی ایک نظریاتی تاریخ ہے پاکستان یوں ہی وجود میں نہیں آگیا تھا یہ جو ہم بار بار بات کہتے ہیں اور اڑا دیتے ہیں اس بات کیونکہ بیس لاکھ جانوں کا نظرانہ پیش کیا جو ہماری ماں کی جانے ہماری بہنوں کی جانے کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کی جانے ان کی آہیں ان کی سسکیاں کیا اللہ تعالی نعوذ باللہ یوں ہی ضائع کر دے گا پاکستان اللہ تعالی کے ارادوں کا مظہر ہے خواتین حضرات آج تئیس مارچ کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالی کے بابرکت نام سے سورہ انفال کی آیت نمبر چھبیس تلاوت کرنے کا شرف میں حاصل کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرو اذ انتم قليل مستدعفون في الارد مستدعفون في الارد تخافون ان يتخط تفکم الناس ان يتخط تفکم الناس فآباكم وایدكم بنسره ورزقكم من الطیبات لعلكم تشکرون صدق اللہ العزیم اللہ تعالیٰ کی نعمت پاکستان ترجمہ پیش کر رہا ہوں سورہ انفال آیت نمبر چھبیس اور یاد کرو اس وقت کو جب تم قلیل تھے سرزمین سرزمین میں کمزور شمار کیے جاتے تھے اور اس اندیشے میں رہتے تھے کہ مخالف تمہیں نوچ خسوٹ نہ لیں سو ایسی حالت میں اللہ نے تمہیں رہنے کو جگہ دی اور تم کو اپنی نسرت سے قوت دی اور تم کو نفیز چیزیں کھانے کو عطا کی تاکہ تم شکر کرو صدق اللہ اللہ خواتین عزیرات ہم نے پاکستان کیوں حاصل کیا تھا اس موضوع پر بات کریں گے تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر مولانا محمد اسرطانوی صاحب سب آپ سے واقف ہیں اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مولانا شجع الدین شیخ صاحب خواتین و حضرات میں کیا تعریف کر رہا ہوں شیخ صاحب کا پیامِ صبح کا لازمِ جزد آپ دونوں حضرات تشریف لاتے ہیں اور ہم دونوں حضرات سے ہمیشہ سیکھتے ہیں اسرطانوی صاحب نے انیس سو ارسٹھ میں جامعہ کراچی سے اکنومکس میں ماسٹرز کیا خواتین و حضرات صاحبِ نگاہ اہد کا لمس آپ کی گفتگو میں اور شجاع صاحب کو ہم سب جانتے ہیں پروفیشنلی چارٹڈ اکاؤنٹنٹ لیکن پوری زندگی دین کے نام وقف کر دی اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے ہوتے ہیں وہ جنہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے کام کے لیے اور دین کے لیے اپنا سینہ ان کا سینہ کھول دیتا ہے آپ سے آغاز کرتے ہیں سمپل سواب اقبال فرماتے ہیں کہ یہ اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ ٹوٹا ہے ایشیا سے سہر فرنگیانا فرنگیوں کا جادو ٹوٹ گیا اور اللہ تعالیٰ کا جو موجزہ پاکستان کی شکل میں تخلیق پایا پاکستان اللہ تعالیٰ کے ارادوں کا مذہر ہے یہ ریاست ہم نے کیوں حاصل کی تھی دینی جو تناظر ہے اس میں ارشاد فرمائیے کہ ریاست ہوتی کیوں ہے ضروری کیوں ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم 23 مارچ کے حوالے سے قیام پاکستان کے سلسلے کا آج یہ پروگرام ہے اس میں اصولی طور پر پہلے ہم اس بات پر غور کریں کہ دو قومی نظریہ کیا ہے جس کے بنیاد پر مملکت پاکستان مملکت الہیہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان اللہ تعالیٰ وجود میں لائے آپ جانتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک کلمہ پڑھنے والا ایک مؤمن انفرادی اجتماعی طور پر وہ قرآن پاک اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تئیس سالہ زمانہ نبوت ہے اس سے رہنمائی حاصل کرتا ہے تو قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ فمن کم کافر و مؤمن کم مؤمن فرمایا دنیا میں دو ہی قومیں بستی ہیں ایک کا نام کافر ہے اور ایک کا نام مؤمن ہے قرآن پاک میں دوسری جگہ اللہ تعالی نے فرمایا فمن شاہ افل یؤمن ومن شاہ افل یقفر کہ جس کا دل چاہے وہ ایمانداروں میں داخل ہو جائے جس کا دل چاہے وہ کافروں میں داخل ہو جائے تو معلوم ہے دنیا میں صرف دو قومیں ہیں ایک کا نام مؤمن ہے اور ایک کا نام کافر ہے اوتان پہ آجائی ہے وطن جیوگریفیکل لوکیشن علم الالسنہ فیلولوجی والے لوگ کہتے ہیں کہ ہر ایک سو میل کے بعد زبان تبدیل ہونا شروع ہوتی ہے اور تین سو میل کے بعد مکمل تبدیل ہو جاتی ہے تو کیا ہر تین سو میل کے بعد وطن الہدہ ہو جائے گا ایسا دنیا میں کہیں بھی نہیں ہیں تو معلوم ہوا کہ وطن جو ہے وہ زبانوں سے نہیں ہے کلچر سے نہیں ہے علاقے سے نہیں ہے وطن جو نظریہ سے ہے نظریہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں چالیس برس ماہ قبل نبوت زمانہ گزارا باپ دادا ان کے وہاں رہے پھر تیرہ سال زمانہ نبوت وہاں گزارا لیکن کفر کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا وہاں کے بڑے بڑے مد اور سردار آئے اور خاجہ ابو طالب ان کے چہتا سے آ کر کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ ہمارے ساتھ کمپرومائز کرنے دنیا کی ساری دولت ان کے قدموں میں لاکر ڈال دیں گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کافروں سے کمپرومائز کر کے وہاں کوئی حکومت نہیں قائم کی بلکہ مسلمانوں کو حکم دیا حبشِ حجرت کا اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان مدینہ حجرت کر کے آئے پانچ سو کلومیٹر دور اور جب حجرت ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا سکھا دی کہ وَقُلْ رَبِّ عَدْخِلْنِ مُدْخَلَ صِدْقِنِ وَأَخْرِجْنِ مُخْرَجَ صِدْقِ وَجَلِّ مِلْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِیرَ اقتدار کو مددگار بنا اے میرے مولا اور مدینے میں اسلامی ریاست قائم میں تانوی صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ڈاکٹر جایویج اقبال صاحب فرزند اقبال انہیں میں لائن پہ لینوں اچھی بات ہے داکٹر جایویج اقبال صاحب السلام علیکم وَالیکم السلام ڈاکٹر صاحب میں بڑا ممنون سب سے پہلے تو آپ کا بڑا شکر گزار کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحوں میں سے کچھ لمحے ہمیں عطا فرمائے بہت 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 شکریہ اور ڈاکٹر صاحب آپ کا معلوم ہے جب بھی آپ سے گفتگو ہوتی ہم آپ سے سیکھتے ہیں آپ کے ساتھ تو دردنوں پرگرام ہم نے کیے ہیں اور ہمیشہ نئے نئے نکات سامنے آئے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے آپ کے اقبال کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اقبال کے ذہن میں ایک تصور ریاست تھا اور اقبال الحمدللہ 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 اور کیا ویژن کیا ویژن اقبال اسلامی ریاست کے تعلق سے اور آزادی کے تعلق سے کون سا دینی پرسپیکٹیو رکھتے تھے پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ علامہ کے ہاں جو اسلام کا تصور ہے وہ بھی قابل غور ہے کہ وہ اسلام کی تعبیر کس طرح کرتے ہیں اور اس زمن میں ان کی نگاہ میں یہ باتیں تھیں جن کا میں ابھی آپ اس کے سامنے عرض کروں گا ایک تو یہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اسلام کا اپنا کوئی لباس نہیں نہ اپنا کوئی رسول خط ہے نہ اپنی کوئی زبان ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کی یونیورسالٹی پر ایمفیسائز کرتے ہیں پھر وہ فرماتے ہیں کہ مذہب قدیم زمانے میں علاقائی تھا یہودیت نے تعلیم دی کہ مذہب نسلی ہے عیسائیت نے یا مسیحیت نے تعلیم دی کہ مذہب ذاتی ہے مگر اسلام نے یہ تعلیم دی کہ مذہب نہ علاقائی ہے نہ ذاتی ہے نہ نسلی ہے بلکہ خالصتاً انسانی ہے اور پھر اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ تحیید سے مراد انسانی اتحاد انسانی برابری مسابات اور انسانی آزادی ہے اور پھر ایک جگہ پر آخری طور پر اپنے ریکنسلٹنل ایکٹرز میں فرماتے ہیں کہ اسلام کا مقصد جو ہے وہ روحانی جمہوریت کا قیام ہے روحانی جمہوریت کو وہ انٹرپیٹ نہیں کرتے لیکن میں نے اپنی جو ریسرچ کی ہے اس کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ روحانی جمہوریت سے ان کی مراد مساق مدینہ کیونکہ مساق مدینہ میں حضور نے جسے تریاست مدینہ قائم کی تو جو بھی وادی حجاز تھی اس میں یہودی بھی تھے اس میں کافر بھی تھے اس میں مسیحی بھی تھے اور اس میں مسلمان بھی تھے اب یہ مساق مدینہ کی تقریباً چوبیس شکیں اس کا ترہمہ جو ہے وہ اردو میں بھی موجود ہے اگریزی میں بھی موجود ہے اس میں تقریباً چوبیس شکیں جو ہیں ان کا تعلق مسلمانوں سے ہے اور چھبیس شکیں ہیں جن کا تعلق غیر مسلموں سے ہے اور وہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کو امت الوحدہ قرار دیتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر اللہ وہاں نے فرما رکھا ہے کہ کافر بھی تو اللہ تعالیٰ کی ہی مخلوق ہیں اور اسی بنا پر اقبال کی شہر ہیں جس میں وہ فرما جائے ہیں کہ اگر ہو عشق تو ہر کفر بھی مسلمانی نہ ہو تو مرد مسلمان بھی تو اس سے ظاہر ہے کہ علامہ کے ذہن میں جس وقت جدید اسلامی ریاست تا خاکہ جو انہوں نے کھینچا ہے اس کے پاس مندر میں مساق مدینہ تھا اور اس کے بعد اگر آپ مجھے اجازت دیں کچھ اور کہنے کی مجھے صرف ایک سوال ایک سوال بھی رکھنے چاہتے ہیں ابھی آپ نے فرمایا کہ مسلمان اور کافر مسلم اور نون مسلم دونوں ایک امت ہیں یہ اقبال فرما رہے ہیں دی نہیں یہ مساق مدینہ فرما رہا ہے نہیں لیکن کیا اس کی انٹرپٹیشن اس کی انٹرپٹیشن اقبال نے اس اندازت کی ہے اقبال کے نزدیک جو ہے وہ یہی ہے کہ انسانیت کے نکتہ نگاہ سے سب کی سب اللہ کی مخلوق ہیں اور اس سبب جب مساق مدینہ کا نفاذ مدینہ میں کیا گیا اس میں جو اشتر ہیں قیمشنوں سے متعلق تھیں خصوصی طور پر کافروں سے یا یہودیوں سے یا مسیحوں سے تو اس میں یہ تھا کہ اپنے اپنے علاقوں میں جہاں بھی وہ آباد ہیں ان کے مذہب کاتحفظ کیا جائے گا اور جو جو ان کے کمانین ہیں ان کا اطلاف ان پر ہوگا یقیناً یقیناً اور یہ بات بہت اہم ہے کہ ان کے جو مسیحی ہیں یا یہودی ہیں جو مدینہ منورہ کافر میں تھے جی کافر بھی ماں موجود تھے جی کافر بھی موجود کافر بھی موجود بعد یہ حجاز میں ٹھیک ہے تو یہ میشاق مدینہ ہو گیا اچھا آپ آپ ہول پہ رہیے اور یہ میں یہی سوال لکھنا چاہ رہا ہوں شیخ صاحب کے سامنے کہ یہ ہمیں بتائیں کہ میشاق مدینہ کی جو روح ہے وہ کس انداز سے سامنے آ رہی ہے اور اس روح کے تقاضے کیا ہیں آج شیخ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے ایک بات میں ارس کرنا چاہوں گا جہاں تک روحانی جمہوریت کی بات کی ہے تو اقبال سے ہی پوچھ لیتے ہیں اقبال فرماتے ہیں کہ سروری زیبا فقط ذات بے ہمتا کو ہے حکم رہا ہے ایک وہی باقی بتان آزری آپ کی اجازت اگر ہو تو میں آپ ہی کی بات کوئی سیکنڈ کرتے ہوئے میں ذرا سا ایک بات اقبال تو بار بار یاد آتے ہیں نا کہ تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے یہ فرما رہے ہیں اقبال اور اقبال تو انٹرپیٹ کریں قرآن کو یعنی میرے استار ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جسی جاویہ صاحب بھی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں وہ تو اس دور کا سب سے بڑا ترجمان القرآن اقبال کو قرار دیتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ قرآن تین دفعہ کہتے ہیں ان الحکم اللہ للہ حکم کا اختیار اللہ سبحانو تعالیٰ کے لیے ہے اور یہی وہ خواب تو جو اقبال نے انیس سو تیس میں ہمارے سامنے پریزنٹ کیا تھا الاباد میں کہ مجھے تو لگتا ہے کہ تقدیر مبرم ہے کہ اس خطے میں اللہ رب العالمین ایک جگہ ہمیں عطا فرما دے گریاست ہمیں عطا فرما دے تو اسلام کے چہرے پر جو بذنما دھبے دورے ملوکیت میں لگ چکے تھے ان کو صاف کر کے اسلام کی صحیح تصویر دنیا کے سامنے پیش کرنے کا ہمیں موقع میسر آجائے گا رحیم عساق مدینہ کی بات تو پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ریاست کا قیام ابھی ہو نہیں پایا ہے ابھی رسالت ماہ مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں اور ابھی ضروری ہے کہ یہاں پہ انٹرنل کنسولیڈیشن ہو جائے تاکہ جو بڑا دشمن قریس اس سے نمٹنا آسان ہو تب ہی دو ہجری میں بدر ہوتا ہے تین ہجری میں اہد ہوتا ہے پانچ ہجری میں احضاب ہوتا ہے پھر یہی میسر آق مدینہ جس کا آج ہمارے اکمران بھی بڑا حوالہ دیا کرتے ہیں سیکل اور منڈڈ لوگ بھی حوالہ دیا کرتے ہیں کہ جناب یہود کے قبیلوں سے مہائدے کیے یہ بتایا جائے کہ بنو قینکہ کے خلاف بھی تو اقدام ہوا سن دو ہجری میں بدر کے بعد یہ بھی تو بتایا جائے کہ چار ہجری میں سورہ حشر میں ذکر آتا ہے بنو نظیر کے خلاف اقدام ہوا یہ بھی بتایا جائے کہ احضاب کے بعد بنو قریدہ کے خلاف اقدام ہوا تو جہاں تک یہ بات ہے کہ اگر اسلامی ریاست قائم ہو اور غیر مسلم وہاں رہنا چاہیں تو بالکل سو فیزت اتفاق ہے کہ ایک اسلامی حکومت کی بالا جستی اگر وہ قبول کریں گے تو ان کی جان مال عزت عبرو ان کی عبادت گاہیں ان کے ایڈوکیشنل انسٹیٹوشنز ان کی اولاد ان کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی حکومت پر ہوگی اس معنی میں اس بات سے پورا اتفاق ہے کہ اسلامی حکومت اگر قائم ہو اور وہاں غیر مسلم رہنا چاہیں تو ہم ان کو نصیبی کے رہنے دیں گے بلکہ وہ اسلامی حکومت کی بالا جستی قبول کریں گے تو ان کی جان مال عزت عبرو کی افادت اسلامی حکومت کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ان کے جو فیصلے ہوں گے ان کا جو پرسنل اللہ ہوگا وہ انہی کی کتابوں کے مطابق ہوگا اور وہ ان کے لیے ہوگا ادروائس اللہ آف لینڈ تو کتاب سنت کا بالا دست ہوگا ان کو ان کی کوٹس کے اندر جا کے اجادت ہوگی کہ اپنی کتاب کے مطابق وہ فیصلہ لے لیں پرسنل اللہ میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ڈاک صاحب یہ اب میشاق مدینہ کی جو روح ہے وہ شجاودین شیخ صاحب نے بیان فرمائی کہ غیر مسلم بھی اگر رہتے ہیں مسلم ریاست میں تو ان کے جان مال عزت کا تحافظ ہمارا دین کرے گا ایک دم کیا بات ہوتی ہے میشاق مدینہ سے بات آ جاتی ہے گیارہ آگست کی تقریر قائد آزم علیہ الرحمہ کی کہ دیکھئے صاحب آپ آزاد ہیں اگر ہندو ہیں مندر میں جائیں مسلمان ہیں تو مسجد میں جائیں اور پہلا جو سپیکر تھا ہماری اسمبلی کا دیکھئے غیر مسلم کو سپیکر بنا دیا گیا مندر کو تو جو تصویر نکل کر سامنے آتی ہے اسلامی ریاست کی اس میں تو یہ تمام اجازتیں دی جا رہی ہیں نا بلکل اور حقیقت یہی ہے کہ جہاں تک قائد آزم کی یہ تقریر کا تعلق ہے جس کا گیارہ آگست کی تقریر جو ہے جس کے متعلق کہتے ہیں کہ قائد آزم سیکلر ذہن کے تھے یہ بلکل غلط ہے چونکہ یہ تقریر جو ہے وہ کس طرح اسلام کے خلاف ہے یا مساق مدینہ کے خلاف ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دین کے تمام طرح جو اصول ہیں اس کی روشی میں یہ تقریر سامنے آ رہی ہے آج لاہور میں ڈاک صاحب آپ لاہور میں ہمارے ساتھ اس وقت رابطے میں ہیں لاہور میں جو بادانی باق کا واقعہ ہوا جوزف کالونی کا اس پر ہم شرمسار ہیں اور ان گھروں کا جو اٹھتا ہوا دھوا ہے نا اس کی کالک ہمارے چہروں پر مل دی گئی ہے کیا اسلام کیا اسلام مسیحی بھائیوں کو کے گھروں کو آگ لگانے کی اجازت دیتا ہے نہیں دیتا ہرگز نہیں دیتا یہاں پر مولانا اصطحانی صاحب بھی یہ بات کہہ رہے ہیں نہیں دیتا ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے اچھا ڈاک صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں یہ فرمائیے آپ کہ آج ہم سے جو سب سے بڑی غلطی ہو رہی ہے اقبال کو سمجھنے میں پاکستان میں اس نظام کو رائف کرنے میں جو اقبال اور قائد آزم کے خوابوں کی تعبیر سے قریب تر ہو آپ کے خیال کے مطابق سب سے بڑی غلطی کے مرتقب ہم کون سی غلطی کے ہو رہے ہیں کہ صحیح جمہوریت قائم نہیں ہو سکی یہی بڑی غلطی ہے اور میں سمجھتا ہوں کے علامہ کا جو فکر ہے اس میں ان کا جو سب سے ریڈیکل جو انخلابی قسم کے نظریات اسلام کے حوالے سے ہیں وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ اسلام کا نزول ہی اس وقت ہوا جب انسان کی اقل استقرائی اتنی میچور ہو گئی ہوئی تھی کہ نبیوں کی ضرورت نہیں رہی تھی بادشاہوں کی ضرورت نہیں رہی تھی مذہبی پیشواؤں کی ضرورت نہیں رہی تھی اور اس بناہ پہ وہ ثابت کرتے ہیں کہ اسلام نے کہہ دیا کہ اب نبی نے کسی نے اور نہیں آنا اسلام کے ہاں کوئی بھی مذہبی پیشوائیت پوپ کی طرح وغیرہ نہیں ہے اسی طرح اسلام میں بادشاہی جو نظام ہے یا ملوکیت جو ہے وہ اسلام اس کے خلاف ہے تو اقبال نے ثابت کیا اسلام کی تاریخ سے مثابت کرتے ہیں کہ شروع ہی میں ساسانیان ایمپائر اور رومن ایمپائر کو مسلمانوں نے ختم کر کے ثابت کر دیا کہ یہ بادشاہت جو ہے یہ اہد کونہ کی ایک طرح سے سہارا تھا اسی طرح نبی بھی اہد کونہ کے سہارا تھے اور اسی طرح مذہبی پیشوائیت کا تعلق بھی اہد کونہ سے تھا اور پھر اس کے بعد یہ پرنسپل ڈیڈیوز کرتے ہیں کہ اسلام کا پیغام کیا ہے اسلام کا پیغام ہے جمہوریت عوام جمہوریت سمجھتے ہیں کہ اسلام کا پیغام ہی جمہوریت ہے اور جب علیگر کے طالبینوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ تو جمہوریت جمہوری نظام پر تفسرہ بھی کرتے ہیں تو فرمایا کہ انسان کا بنایا ہوا کوئی بھی نظام جو ہے وہ پورے طور پر کامل نہیں ہے لیکن جہاں تک ملوکیت اور عامریت کا تعلق ہے اسلام ان دونوں نظاموں کو رد کرتا جی بلکل اور اقبال کوئی راہ عمل نہیں سوائے جمہوریت جی کوئی اور راہ عمل نہیں اس کا انحصار کر رہے ہیں وہی شاور بینہم کے پاس جی بلکل وام رحم شورہ بینہم کی بات ہو رہی ہے اور اقبال کیا فرما رہے ہیں اقبال یہ فرما رہے ہیں کہ جمہوریت اپنی تمام تر خامیوں کے باوجود سب سے بہتر نظام ہے ایک بات یہ ٹھیک ہے دوسری بات یہ جو آپ نے فرمایا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی آمد آپ کی بیست اہد قدیم کا خاتمہ اور اہد جدید کا آغاز ہے اقبال فرما رہے ہیں اللہ کا یہ بھی حصول ہے حضور کہ آہ حضور جو تھے وہ ماضی اور حال کے درمیان ایک طرح کا پول ہیں اور اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ماضی کے ساتھ آہ حضور کی وابستگی اسے اعتبار سے ہے کہ وہ وہی کا ستجشمہ تھے اور حال سے مراد ان کا یہ ہے کہ ان کا تعلق یا وابستگی اس بنا پہ ہے کہ انہوں نے اپنی حیات ہی میں اجتہاد کی اجازت دے دی سبحان اللہ ڈاک شاہب آپ نے بہت اہم نکات کی جانب توجہ فرمائی ہماری اور پھر ایک بات اور ڈاک شاہب ہمارے پاس وقت نہیں جی سے میرا چاہتا ہے کہ آپ سے میں گھنٹوں باتیں کروں اقبال ایک بہت اہم بات یہی فرماتے ہیں کہ تخلیقی قوت اپنے اندر پیدا کرے انسان اور اللہ تعالیٰ کی جو جمالیات جمال اس میں سے حصہ لے کر اپنے حصے کو ڈالے اس کائنات کو بناے خوبصورت ٹھیک ہے ڈاک شاہب اور باقی رد نہ رہی تجھ میں وہ آئین زمیری اے کشتہ سلطانی ملائی پیری جب کشتہ سلطانی ملائی پیری ہوگا تو پھر وہ جمہوریت جس کے طلبگار جس کے خواہشمند اقبال ہیں وہ کیسے حاصل ہو سکے گی پورا ملک جھکڑا ہوا ہے جی ڈاک شاہب میں آپ کے بڑا ممنون یہی تین باتیں جو ہیں جی اس کو آپ نے ابھی ملائی و سلطانی و پیری کہا ہے یہی علامہ اقبال کا خیال تھا کہ ہمارے جوال کا باعثی ملوکیت ملائیت اور خانکاہیت ہے بلکل تو یہی رکھیں گے ہم سوالات انشاءاللہ بریک سے واپس آنے کے بعد خواتین و حضرات ایک چھوٹا سا بریک تپسیل سے بات ہوگی کہ ہم نے پاکستان کیوں لیا تھا کیوں منا تھا اور ہم کر کیا رہے ہیں اس نعمت خداوندی کے ساتھ بلکل بلکل میں خواتین و حضرات پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر مولانا محمد اصرطانوی صاحب ممتاز علم دین سب آپ سے واقف اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم مولانا شجاودین شیخ صاحب ہمارے ملکہ بہت مقبول اور محبوب نام آج کا پروگرام پیام صبح کا ایک خاص پروگرام بات کر رہے ہیں ہم تئیس مارچ کے حوالے سے قرارداد پاکستان کے حوالے سے جس کا پہلا نام قرارداد لاہور تھا کیوں اس مملکت کی بنیاد رکھی گئی کون سے خواب تھے جو تعبیر سے ہم کنار ہونا چاہتے تھے اور وہ کون سے وعدے تھے جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیے تھے اس مملکت کو حاصل کرنے کے سلسلے میں کیا ان وعدوں کا عیفہ ہوا خواتین و حضرات ایک نعمت خدا بندی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کیے گئے وعدوں کو اگر پورا نہ کیا جائے تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ نعمت لانت بننا شروع ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں تک جانے سے محفوظ رکھے یہ پاکستان جیسا کہ ہم اکثر کہتے ہیں ایک بات کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے ارادوں کا مظہر ہے پاکستان تقدیر مبرم ہے جیسا کہ شیخ صاحب نے فرمایا تھا تقدیر مبرم اور یہ پاکستان ہمیشہ رہنے کے لیے قائم ہوا ہے اس لیے کہ مدینہ کے بعد پہلی اسلامی ریاست ہے مایوسیاں پھیلائی جاتی ہیں کچھ ابحام تخلیق کیے جاتے ہیں اور محسوس یہ ہوتا ہے کبھی کبھار کہ ایک ایجنڈا ہے ایک باقیدہ ایک ایجنڈا ہے ایک سازش ہے کہ خاص طور پر یوٹس کو ہماری نوجوانوں کے دلوں میں اور ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی جائے کہ یہ پاکستان تو ایک معاشی سرگرمیوں کے لیے حاصل کیا گیا تھا وہاں ہمارے حقوق پامال ہو رہے تھے اللہ تعالی ریاست اس لیے دیتا ہے اقبال فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے قوانین اس کی زمین پر نافذ کیے جائیں ایک سیکولر ریاست یا غیر مسلم ریاست اور ایک مسلم ریاست میں ایک بیان فرق ہوتا ہے یہ اسی کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے اور خاص طور پر یوٹس کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اے میرے بیٹے اور اے میری بیٹی یہ پاکستان ہے اور پاکستان ایک مسجد کی شکل میں تمہیں ملا ہے اس کی اس کی اہمیت جدا ہے تو اس کی اس نعمت کو اور اس اہمیت کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے خواتین حضرات تفصیل سے بات کریں گے اور تھانوی صاحب سے ہم یہ پوچھیں گے کہ ایک کنفیوجن یہ پھیلائے جا رہا ہے جیسے کہ ہم نے بات کی ابھی جایوید اقبال صاحب سے فرزند اقبال سے اور کیا اچھی بات انہوں نے فرمائی کہ گیارہ اگست کی تقریر جو قائد آزم کی ہے جو بار بار اجاگر کی جاتی ہے کہ سب دیکھیں شکلر تے قائد آزم تو آپ نے فرمایا کہ وہ این اسلامی مزاج کی ترجمہ نہیں کرتی ہے ہمارا دین یہ کہتا ہے بسم اللہ دیکھیں یہی بات میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں گیارہ اگست کی دقریر کے بارے میں مختلف جگہوں پر جہاں مجھے موقع ملہ اگر آپ اس کے کانٹینٹ کو اٹھا کے دیکھیں تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نجران کے مسیحی جب آئے تو ان کو مسجد نبوی کے اندر عبادت کی اجازت حطا فرمائی تو مسلمان مملکت کے اندر جو بھی غیر مسلم آدمی رہتا ہے اس کی جان مال عزت تمام کی حفاظت نہ صرف یہ کہ مسلمان حکومت کی ذمہ داری ہے بلکہ اس کو اپنے مذہب کی پریکٹس کرنے کی بالکل لیا آزادی ہے اس کے عبادت خانوں کا اسی طرح تحفظ کیا جائے گا جیسے مسلمانوں کا عبادت خانے کا تحفظ کیا جاتا ہے تو اگر قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کہی کہ مملکت پاکستانی ایک ایسی مملکت ہے جو اللہ تعالی وجود میں لائے آئے جس میں ہر مسیحی یہودی ہندو یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے آدمی کو اسی طرح اپنے عبادت خانوں میں جانے کی آزادی ہوگی اور اپنے عبادت کرنے کی آزادی ہوگی جیسے مسلمانوں کو اور جس طرح مسلمانوں کے عبادت خانوں کی حفاظت کی جائے گی ان کے بھی عبادت خانوں کی حفاظت کی جائے گی جس میں کونسی بات ایسی ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ قائد آدم یہی تو ایک تقریر نہیں کی قائد آدم کی تو تقاریر جو ہیں وہ ان سے کتابیں بھری پڑی ہیں قائد آدم کی آپ پوری تقاریر کو اٹھا کر دیکھئے اب اگر آپ اجازت ہیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو بات میں وقفے سے پہلے کہہ رہا تھا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَمِنْكُمْ کَافِرُ وَمِنْكُمْ مُؤْمِن کہ دنیا میں دو ایک قومیں بستی ہیں ایک کافر اور ایک مؤمن نمبر ایک نمبر دو بات یہ ہے کہ وطن جو ہے وہ زبان سے اور علاقے سے نہیں بنتا آپ پوری بنی عمیہ کی تاریخ دیکھ لیں بنو عباس کی تاریخ دیکھ لیں اور خلفاء راشدین کا زمانہ دیکھ لیں جو شروع کے سات سو آٹھ سو برس پوری دنیا پہ تقریباً مسلمانوں نے حکومت کیے کہ سب کی بولی ایک تھی کہ سب کا علاقہ ایک تھا کہ سب کی جوگریفی کا لکیشن ایک تھی تو معلوم ہوا کہ نظریے سے ملک بنتا ہے نظریے سے مملکت بنتی ہے اوتان جو ہیں وہ زبان سے یا علاقے سے نہیں بنتے اب آپ اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کفر کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا بلکہ ہجرت کی اور مدینہ منورہ میں ایک اسلامی سٹیٹ نئی اسلامی سٹیٹ قائم کی اسی طرح برے صغیر ہندو پاکستان کے مسلمانوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے ان کی جوتیوں کو لگے ہوئے ذرے نے ذروں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم کو بنیہ کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا ہے شرک اور کفر کی پوری دنیا کے اندر جو واحد نمائندہ قوم ہے جس کو بھارت کہتے ہیں وہاں کے ہندو بنیہ کے ساتھ ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا ہے ہم نے مسلم میجورٹی علاقوں کے اندر اپنی مملکت اللہ حدہ قائم کرنی ہے اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کے اس کے لئے ایک وکیل عطا فرمایا جس کا نام بھی بڑا خوبصورت یعنی محمد اور علی کے نام پر تذکرے میں لکھا کہ علماء کا ایک وفد جو یونائٹڈ انڈیا چاہتا تھا وہ قائد آدم سے ملنے کے لئے گیا قائد آدم ڈیوائیڈڈ انڈیا چاہتے تھے اور کچھ علماء برنے صغیر ہندو پاکستان کے یونائٹڈ انڈیا چاہتے تھے تو قائد آدم نے ان کو ملاقات کا وقت دیا جب وہ آ کر بیٹھے تو قائد آدم نے کہا کہ آپ بتائیے اگر ایک طرف لال و جواہر پڑے ہوں اور ایک طرف محمد اور علی ہوں تو آپ لال و جواہر کی طرف جائیں گے یا محمد اور علی کی طرف انہوں نے کہا جی محمد اور علی کی طرف تو کھڑے ہو گئے کہلے بس میں محمد علی ہوں ادھر جواہر لال ہے آپ خود انتخاب کر دیجئے یعنی دو جملے انہوں نے تمام بات کہہ دی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق برے صغیر ہندو پاکستان کے مصرمانوں نے کفر سے کمپرومائز نہیں کیا چیک 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 دوسری جنگ عظیم کے بعد ممالک کو آزاد ہونا تھا مملو جو برطانیہ اور فرانس کے قبضے میں تھے چیک اور وہاں جمہوری نظام آنا تھا ون مین ون ووٹ چیک اس جمہوری نظام کے تحت بھارت میں ہندو میجارٹی میں ہوتا اور وہاں اسلامی قانون کو نافذ نہیں کیا جا سکتا تھا چیک اب بن جاتا ہے پاکستان اس لیے ہجرت کی اور پاکستان آئے اور وہ عظیم ہجرت جس کی شاید تاریخ میں مثال نہیں ملتی ہے اور پاکستان اب پاکستان پہ آئیے چیک آپ نے تو قرآن پاک کی اچھا ہجرت کی جو بات کی نہ آئیے یہ ہجرت ایک اور بات دنیا میں ہجرتیں ہوتی چلی آئی ہیں لاکھوں سال سے ہجرتیں ہو رہی ہیں ہجرت ہوتی ہے کم ترقی آفتہ سے زیادہ ترقی آفتہ کی طرف یہ تاریخ کی واحد ہجرت ہے کہ اس علاقے میں ہجرت ہوئی کہ جو علاقے کم ترقی آفتہ تھے تو نظریہ پیش نظر رہا معاشی مفادات نہیں تھے جو آتے پھیلائی جاتی یہ بات اب جو قرآن پاک کی آیت آپ نے تلاوت کی سرنامہ کلام میں تو قرآن پاک تو قیامت تک کے لیے ہے اگر اس آیت کے معانی اور مطالب پہ ہم غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ برے صغیر میں جو پاکستان تخلیق ہوا اس کے اوپر اس آیت کا اطلاق ہوتا ہے تیسری بات کہ قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ نے ایک آیت کے اندر تصویر کشی کیے ہمارے حالات کی یعنی پاکستانی مسلمانوں کے حالات کی ان کے اوپر منطبق ہے قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوم کیا مثال دیتے ہیں کہ ایک قوم نے اللہ جل جلالہ سے معاہدہ کیا جو ہم فضل آپ سے مانگ رہے ہیں وہ آپ ہمیں اگر عطا فرما دیں تو ہم سچے بن جائیں گے اور نیکوں قانون یعنی آپ کے قانون کو وہاں نافذ کر دیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے وہ فضل ان کو عطا فرما دیا جو مانگ رہے تھے اب انہوں نے بخیلی کی اور پیٹ موڑ کے کھڑے ہو گئے معاہدے میں دونوں فریقوں کو اپنی اپنی نکات کو پورا کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں معاہدہ جو ہم سے کیا تھا ہم نے تو اپنا ذمہ پورا کر دیا لیکن قوم نے اپنا ذمہ نہیں کیا تو قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت تک ہم ان کے اندر نفاق پیدا کر دیں گے بیٹا باپ کو برا کہتا ہے شاگرد استاد کو برا کہتا ہے قوم کے لوگ پریزیلنٹ اور پرائیم منسٹر کو برا کہتے ہیں جو گالیاں ہمارے ملک میں وزیر آزم اور صدر کو پڑتی ہیں اور جو کیری کیچس ان کے بنائے جاتے ہیں شاید دنیا میں کئی نہیں بنائے جاتے ہیں اور کوئی ان کی عزت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے پیچھے لوگ مزاقہ اڑاتے ہیں برے الفاظ میں یاد کرتے ہیں فَعَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ اِلَىٰ يَوْمِيَا الْقَوْنَوْ بِمَا اَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُهُ وَبِمَا قَانُوا يَكْدِبُونَ یہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا اور جو یہ جھوٹ بولتے تھے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ دیا اب پاکستانی مملکت کو اگر آپ دیکھیں پینسٹھ برس ہمیں ہو گئے ہم نے آج تک قرآن کے قانون کو یہاں نافذ نہیں کیا ہم نے آج تک یہاں شریعت کے قانون کو نافذ نہیں کیا اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہوں کہ یہ وہ لوگ جو مسلمان ہیں اور عبداللہ اور عبدالرحمن جو اسمبلی اور سینٹ میں بیٹھیں ذرا یہ ایک آدھی سطر کا ایک قانون تو پاس کریں کہ ملک کی تمام عدالتیں شریعت الہی کے مطابق فیصلہ کریں گی نایا تو یہ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کے معانی اور مطالب آپ دیکھ لیے یہ ان کے اوپر پوری صادقہ انتباق ہوتا ہے اس کا شیخ صاحب پاکستان جو بنا تھا وہ اقبال ہوں یا قائد ہوں جو تقاریر ہیں قائد آزم کی خاص طور پر وہ ہم دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو حیرانی ہوتی ہے اور یہ ان تقاریر کی بات نہیں ہو رہی کہ جو کتابوں کی شکل میں کسی خاص حکومت میں منظر عام پر آ گئی تقریر کی قائد نے اور اخبار میں چھپی تقریر کی قائد نے اور اخبار میں چھپی اخبار میں جو ریپورٹنگ ہوئی اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ قائد آزم دین کی ترجمانی کر رہے ہیں اسلام کو بیان کر رہے ہیں اور آج معاملات کچھ سے کچھ لیکن ایک بات قائد آزم اس ملک کو پاپائیت کا شکار نہیں بنانا چاہتے تھے چھوکریسی نہیں چاہتے تھے دین آئے لیکن ایک اسلامک موڈرن ویل فیر اسٹیٹ کا تصور لے کر آئے تھے دونوں میں فرق ہوتا ہے دیکھیں میں ایک بات ارز کروں تھیوکریسی مسلمان دنیا میں کبھی بھی نہیں رہی ہے پورا بنو عباس کا دور اٹھا لیں پورا بنو عمیہ کا اٹھا لیں ان دلس میں بنو عمیہ کا اٹھا لیں ایک ہزار برس کی مسلمانوں کی مملکت بھارت میں آپ نکالیں لیکن جیاغل اقصاب کے بعد جو کچھ اس مملکت میں ہوا اور اسلام کا خوبصورت چہرہ جو بگاڑا جا رہا ہے مسک کیا جا رہا ہے میں چاہتا ہوں اس پر آپ بات فرما جی میں چند باتیں بہت مختصر ارز کرنا چاہوں گا پہلے در مبارک بات دینا چاہوں گا جس جعوید اقبال کو کہ جو انہوں نے کومنٹ دیا ہے آئید اعظم کی گیار آگس کی تقریر پر کہ لوگ غلط معنی پہنا کر ان کو سیکلور ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ مبارک بات تو میں ان کو دینا چاہتا ہوں دوسری بات ہے کہ اقبال نے کہا کہ ہم جمہوریت چاہتے ہیں تو ذہن میں رکھئے کہ ہم الفاظ لیتے ہیں ویسٹ سے اور اس کو اپنے مسلمانوں کے معاشرے میں ڈھالنا چاہتے ہیں یہ غلط ہی ہم سے نہ ہو جائے ویسٹ کی جو ڈیموکریسی ہے اس کی بنیاد اقل انسانی کی بالا دستی پر ہے اور جس کو آپ نے بھی کہا علامہ صاحب نے بھی فرمایا کہ شرائیت کا تصور اسلام نے عطا فرمایا مشورہ پورے پونے دو عرب مسلمان بھی دے دیں لیکن پونے دو عرب کے کسی مشورے سے اللہ اور رسول کے کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال نہیں کیا جا سکتا یہ بہت بنیادی فرق کرنا ضروری ہے لیکن ایک بات یہاں پر اس میں کلئر بنیادی فرق نہیں ڈاکٹر جاول اقبال جو بات فرما رہے ہیں کہ وہ ڈیموکریسی وہ تو ون مین ون ووٹ والی بات نہیں انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا جو اقبال کا جملہ ہے سپریچول ڈیموکریسی جو سپریچول ڈیموکریسی ہوگی وہ اقل انسانی کے تابع نہیں ہوگی وہی یہ خداوندی کے تابع ہوگی بلکل اور وہی یہ جو سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے کہ لا تقدمو بین عید اللہ ورسولی اپنے معاملات کو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ پڑھاؤ اس اوربیٹ میں رہ کر دس ہزار لوگوں سے مشورہ کرنے کوئی حرش کی بات نہیں یعن تقاضہ اسلام ہوگا انشاءاللہ بلکل اچھا تھیوکریسی کے آپ نے بات کی سادہ الفاظ میں ہماری ناظرین کے لیے کہ کسی مذہبی طبقے کی حکومت یہ جو تھوپنے کی بات کی جاتی ہے یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے بلکہ اسلام نے اب جو خلافت ہمیں عطا فرمائی وہ اجتماعی طور پر ہے قرآن کہتا ہے سورہ نور آیت نمبر پچپن میں وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِرُوا الصَّالِحَاتِ اللہ نے تم میں سے ان لوگوں سے وعدہ فرمایا جو ایمان لائیں گے نیک عمل کریں گے اللہ زمین میں انہیں خلافت عطا فرمائے گا اور ایسی خلافت کہ وقت کے خلیفہ کے سامنے ایک عام آدمی بھی کھڑا ہو کر سوال کر سکتا ہے یہ ہے پارٹسیپیشن تمام مسلمانوں کی یہ خلافت کا انسٹیٹوشن اب فردن فردن نہیں ہے بلکہ اجتماعی طور پر ہوگا مسلمانوں کی اجتماعیت میں سے کسی کو مقرر کیا جائے گا جو بھی خلیفہ ہوگا لیکن وہ تھیر کرسی کا تصور کے مذہبی طبقہ بالا دست ہو جائے یہ تصور اسلام کے تصور سے مطابقت نہیں رکھتا کوئی ملائیت قبول نہیں کرتے نہ اقبال نہ قائد آزم اور نہ ہمارا دین اور یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ اقبال کے تصور میں ملہ اقبال نے کسے کہا مرنہ یہی اقبال ہے جو سید سلمان ندوی کے سامنے بیٹھتا ہے اور زانوے تلمز بھی طے کرتا ہے اقبال اسے کہتا ہے جو دنیا پرستے لوگ مذہبی طبقات میں سے بن جائیں یا جن کا تصور دین وہ ریلیجن کی طرح بڑا محدود ہو جائے جو کسی کونے خدرے میں اللہ اکبر کی ضربے تو لگانے دے لیکن باہر آ کر باطل کا مقابلہ کرنے سے اس کو روک دے وہ جو اقبال نے کہا کہ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل یا خاکی آغوش میں تسبیح و مناجات وہ مذہبِ مردانِ خداگاؤ خدا مست یہ مذہبِ ملہ و جمادات و نباتات تو اقبال کے کلام سے اگر ملہ پر بات کرنی ہے تو ڈیفنشیئٹ کرنا پڑے گا کس پر اقبال نے بات کرنی ہے اور کس پر نہیں کہی اقبال کا آپ کی اجازت ہو تو ایک شیر پیش کرو ملہ کے حوالے سے ایک تو یہ کہ ملہ کو ہے جو ہے ہند میں ہے سجدے کی اجازت نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد ایک دم ذہن میں یہ شیر آتا ہے لیکن یہ کہ الفاظ و معانہ میں تفاوت نہیں لیکن ملہ کی ازاں اور مجاہد کی ازاں اور نظریہ بدل جاتا ہے جہاد کی فضیلت اور جہاد کی فضیلت اور پھر الفاظ کی زبان کی تاثیر بدل جاتی ہے جی آپ نے فرمایا جہاد کی فضیلت تو اقبال کا فرماتے ہیں کہ میں نے اے میرے سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام اور پھر وہ ملہ کی بات کہ قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا جانے یہ بیچارے دو رکت کے امام کیا دین جس سے نظریہ کو پروڈیوز کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا ابلاغ ہو کیا ہماری جو کلرجی ہے اس سے واقف ہے ایک بہت بڑا دین کن لوگوں کے ہاتھ میں آگیا ہے بلکہ مادود چند افراد ایسے ہیں کہ جن سے بات کر کے محسوس ہوتا ہے کہ واہ 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 سبحان اللہ دین کی تفہیم آ رہی ہے سامنے ترجمانی دین کی ہو رہی ہے لیکن یہ کہ لا تشترو بے آیاتی سمنن قلیلہ دین فروشی نہیں ہونی چاہیے بلکہ ہاں یہ بڑے پیارے الفاظ آپ نے کہے دین فروش قسم کے لوگوں کو اقبال کنڈیم کرتا ہے کنڈیم کرتے ہیں لیکن جیسے آپ نے کہا سلمان ندوی صاحب مہر علی شاہ صاحب کے ساتھ خطو کتابت ہو رہی ہے اقبال کی جو کنفیوزنز ہیں وہ دور کر رہے ہیں اقبال کہ مجھے بتائیے مجھے گائید کیجئے اقبال نے علماء کا بڑا عدب کیا عدب کیا ہے جو واقعیتن علماء جو واقعیتن علماء علماء سو نہیں ٹھیک کچھ کالرز اسلام علیکم والیم سلام علیکم بھئی جی اچھا سب سے پہلے میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں نہیں نہیں آپ کو اعتدار بہت انتظار کرنا پہ اچھا سر بھئی کرادہ جیسے ابھی ملائیت کی بات چلیئے پاکستان تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے سبحان اللہ لیکن نعمت کی ناقدری جو کی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہر ہر جو ہے کلاس نے اس کی ناقدری کی اچھا علماء اگر یہ جیسے آپ کہنے ملائیت ظاہر ہے ان کو ہم سے زیادہ پتا ہے تو اس پہ یہ ریکنسیلیشن کے لیے کیا کر رہے گلتی دیتا ہے ماضی میں انسان سے ہر انسان سے گلتی ہوتی ہے تو انسان جب پتا چل جاتا کہ یہاں گلتی ہوئی ہے تو اس کی ریکنسیلیشن ہونی چاہیے کہ یہ اتنا محدود کیوں ہے ہمارا دین کا تصور لوگوں میں تو اب میں آپ کو سوال اگر میں لوں تو کیا سوال کیا رکھوں سوال یہ ہے کہ نظام تعلیم جو مدارس وغیرہ کا چل رہا ہے اس میں اس میں ظاہرے باتیں بہت سی چیزیں اچھی تو ہیں ہی کونسپٹ تو اچھا یہ ہے کہ کام اچھا ہو رہا ہے لیکن طریقہ اگر جو ہے اب میں آپ کے سوال کو اپنی زبان نگر دوں آپ کی اجازت سے تو وہ یہ کہ جو نظام تعلیم کراچی سے خیبر جو نافذ ہے اور رائج ہے ہمارے مملکت میں کیا اقبال اور قائد آزم اور پھر ہمارا دین اس نظام تعلیم کا تلبگار ہے یا تھا نہیں تھا تو یہ بھی ہم رکھیں گے سوال اگلی کال لیتے ہیں بہت اچھا سوال درد من پاکستانی کے دل میں اور عملی سوال جی اگلی کال اسلام علیکم والیکم السلام کیا خیریت جی اللہ کے شکر سر کیا سوال جناب والا سر میں دو سوال آتے ہیں ایک تو سوال یہ کہ ہم کب تک حکومت کی قانون سازی کا انتظار کرتے رہے ہیں بالخصوص میں علماء اکرام سے مخاطب ہوں کہ ہمارے جو کردھار ہے عمر بالمعروف کو نہیں انان محکر کا کیا وہ کسی قانون سازی کا انتظار کرتا رہے نہیں تو اس کا کیا حال ہے میں تقسیم ہوتے چلے جائیں نہیں دیکھیں ایک سوال اب میں آپ سے قوت نافذہ یہ تو حکومت کے پاس ہوتی ہے علماء کا کام کیا ہے اپنی بات پہنچانا قرآن و سنت کی روشنی میں علماء بہم دللہ یہ کام کر رہے ہیں تو اب قانون سازی عمر بالمعروف نہیں ان الملکل کیا آپ اپنے بات کی یہ تو کام ہو رہا ہے پارلیمنٹ کی بات آج جو حالات ہیں آپ دیکھیں تاغود داقتیں کتنا اس سے اپنا کام کر رہی ہیں ہنگاوی بنیادوں پر لیکن یہ حقیقت بھی ہے کہ ہمارے علماء اکرام کے جو بیانات ہیں وہ بیانات کی حد تک تو میں مانتا ہوں لیکن عملی طور پر جس طرح گلیوں میں نکل جانا چاہیے اللہ کے پیغام کو لے کر اس کے مقابلے میں یعنی گلیوں میں نکلنے سے مراد کیا ایک نظم ہے ایک اسلامی ریاست ہوتی ہے اس کے کچھ قوانین ہوتے ہیں تو اس کو پامال کر دیا جائے لیکن عوام تک اس بات کو پہنچانے کیلئے آج آپ دیکھیں ایک میں اپنی مثال دیتا ہوں ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جیسا دکٹر اقبال کے جتنے بھی فلسفہ ہے یا ہم دین کی جو باتیں کرتے ہیں ان تمام چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں یہ سوال ہے کہ ہم پیچھے ہر جاتے ہیں یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم عمل سے پیچھے ہر جاتے ہیں اقبال کا ذکر ہو رہا ہے اور آج کا پرگرام بھی خاص ہے اقبال کے ذکر آنا چاہیے نہیں خبر خدا فریبی ہے کہ خود فریبی عمل سے فارغ ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ تقدیر کا بہانہ نہیں بنایا جائے عمل کیا جائے وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو ہو جس کے رگو پی میں فقط مسیع کردار اقبال یہ فرما رہے ہیں اقبال تو حرکت کی بات تعلیم کی بات کی تھی ایک صاحب نے انہوں نے